اسلام علیکم آپ نے سب سے پہلے کہ اپ کٹ اوپن کر لینا ہے پھر وہ والا ویڈیو انپورڈ کر لینا ہے جس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے اور پھر ایڈجیس میں آ جانا ہے ایڈجیس میں آنے کے بعد آپ نے سلوشن کو کر دینا ہے ٹوینٹی اور شارپن کو کر دینا ہے فول شارپن کو فول کر دینا ہے اور ایسا کر کے آپ نے اس کو پوری ویڈیو پر ایڈجیس کر دینا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو کروپ کر لینا ہے ویڈیو کو کروپ آپ نے کرنا ہے 340 کر لینا ہے 340 میں کر کے اسے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اپنے مطابق ایڈجیسٹ کر لینا ہے تو جب آپ اسے ایڈجیسٹ کر دو تو ٹک کر دینا ہے ادھر سے ابھی آپ کی ویڈیو ادھر آگئی ہے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے ریشن میں جانا ہے اور اسے 3-4 میں کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد پھر آپ نے ایڈجیسٹ میں جانا ہے ایڈجیسٹ میں جا کر شارپن کو کر دینا ہے اشارپن کو کر دینا ہے فول تو ایک پر پھر آپ نے ایسا کرنا ہے پھر ایڈجیس میں جا کر اسے فول کر دینا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے 180 پی میں 180 پی میں ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے تو جب آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے ونگز اپ اوپن کر لینی ہے اور یاد رکھنا جب آپ ونگز اپ اون کرو گے نا آپ کا نیٹ اون ہو نیٹ کے بغیر یہ نہیں چلے گی پھر آر ریپیئر پر جانا ہے اور ٹرائی ناؤ پر آنا ہے اور وہ والا ویڈیو لے لینا ہے جس کو آپ نے کیپ کٹ پر ایڈٹ کی ہے تو وہ والا ویڈیو آپ لے لینا تو یہ آپ نے ایسا کر لینا جیسا ادھر میرا سارا ہوا ہے بالکل آپ نے اس طرح کر لینا ہے تو اس کو کار دینے ڈن ابھی آٹو کار دینے ادھر یہ ادھر رکیئر ہو رہا ہے پروسیسنگ اس کی ہونے لگ پڑی ہے تو یہ ادھر کافی ٹائم لے گا جتنی بڑی ویڈیو ہوگی تو جتنی آپ کے نیٹ کی سپیٹ ہوگی یہ اتنا ہی جلدی ہوگا اور جتنی بڑی ویڈیو ہوگی یہ اتنا لیٹ ہوگا تو یہ اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے در ادھر میں ویڈیو کو سٹوپ کر دیتا ہوں در ادھر جلدی ہو جائے کیونکہ آپ لوگ اگر ٹائم اتنا زیانہ ہو اندر میں نے ویڈیو کو سٹوپ کر کے پھر لگایا تھا ابھی ہونے والے ہیں تو یہ دیکھو اب ہوگیا ابھی دیکھو اس کی قویلٹی دیکھو کتنی چینج ہوگی پہلے آسی تھی ابھی یہ دیکھو کتنا قویلٹی میں فرق آیا تو آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے بس یہ ابھی سیف ہو گئی ہے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کیپ کٹ کو اپن کر لینا ہے کیپ کٹ کو اپن کر گئے اس ویڈیو کو لے لینا ہے جو آپ نے ونگ ایپ سے ایکسپورٹ کری ہے تو آپ نے بھی ایسا کرنا ہے ابھی آپ نے ریشن میں جانے ہے اور 960 میں اسے ایجیسٹ کر لینا ہے ابھی یہ ہوگی پھر آپ نے ایسا کرنا ہے ایجیسٹ میں جانے ہیں ایجیسٹ میں جانے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے سلوشن کو آپ نے 50 کر دینا ہے اور شارپن کو آپ نے کر دینا ہے 15 یا 16 کے درمیان اتنا آپ نے کر دینا ہے اور ایسا ہوگیا تو ابھی آپ اپنی ویڈیو کوئلٹی چیک کرو کتنی بیسٹ کوئلٹی ہوگی ہے تو آپ نے پھر ایسا کرنا ہے ٹیکس میں سبسکرائب لکھنا ہے اور فاؤنڈ آپ میں تو یہ یوز کرتا ہوں فوروینٹ والا فاؤنڈ میں یوز کرتا ہوں اور اسے اپنے ادھر ایڈجیس کر لینا ہے سبسکرائب کو تو ادھر میں ایسے ایڈجیس کر لیتا ہوں اپنے ایسا آپ سے تو یہ ایڈجیس ہو گیا ہے تو جیسے یہ آپ کا ایڈجیس ہو جائے ایسے پوری ویڈیو پر آپ نے کر لینا ہے ایڈجیس کر لینا ہے پھر کوپی کر کے نیچے والی سائٹ بھی لگا لینا ہے اور آپ کی ویڈیو تیار اور کوئیلٹی چیک کرو آپ کتنی بیسٹ کوئیلٹی ہوگی ہے پھر آپ نے ویڈیو کے ٹو کے فور کے میں ایک سپورٹ کر لینا ہے فول تو اگر آپ بھائی لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک کر دو موسیقی